اسلام دوستو ٹیک نیوز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا بہت بہت ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ٹیک نیوز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو یہاں پہلی نیوز آرہی ہے کشمیر سے مطلب کہ واتس ایپ کی طرف سے پہلی نیوز آرہی ہے کشمیر کے اندر جو جمہو کشمیر ہے ہمارا آپ کو پتا ہے تین مہینے سے وہ جمہو کشمیر کے اندر کوئی بھی ان آؤٹ نہیں ہے مطلب کہ کوئی بھی اپنا سوشل میڈیا استعمال نہیں کر پا رہا ہے کوئی بھی چیز انٹرنیٹ کوئی بھی ہر چیز ادھر بند ہے ہر چیز مطلب کہ انہوں نے ایک ساب سے ساب کچھ بند کیا ہوا ہے تو یہاں دوستو میں پتاتا چلوں اس کے حوالے سے نیوز ہے کہ گروپس کے اندر جو جمہو کشمیر کے بندے تھے وہ خود بخود لیفٹ ہونا شروع ہوگے تو لوگوں کو ٹینشن ہوگی یا جتنے بھی یوزر سے جمہو کشمیر سے جتنے بھی یوزر سے وہ ڈلیٹ کیا جا رہا ہونا ہے یا اس طرح کوئی معاملہ ہے تو یہاں دوستو یہ بھی وٹس اپ کی پولیسی صاحب نے آئی کہ وٹس اپ کی جو تین منت کی پولیسی ہے کہ ایک سو بیس دن بعد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چار منت کی پولیسی ہے یہ کہ ایک سو بیس دن بعد اگر کوئی بندہ ایک سو بیس دن وٹس اپ میں ہی چلاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ جتنے بھی گروپ سے اس نے جوائن کیا ہوتے ہیں وہ اس سے جو ہے ریمووٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لیفٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ وٹس اپ کی پولیسی ہے دوستو اگلی نیوز کی بارت کتے ہیں دوستو یہاں ٹک ٹک کی طرف سے ایک اور نیوز آ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو ٹک ہے وہ ڈاٹا بیچ رہا ہے چائنہ کو پیشے ڈاٹا جو ہے وہ چائنہ کو سپلائی کر رہا ہے دوستو یہاں بہت سی کمپنی کے نام سامنے ہیں جو کہ ڈاٹا بریچز میں انٹرسٹڈ تھے اور یہاں ٹک ٹک کا ڈاٹا خریدہ جا رہا ہے بیچا جا رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو ابھی تک یہ انظام ہی لگایا گیا لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہو پایا لیکن جلد ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے گا ٹک ٹک اوپر جتنے بھی الزامات لگے ہوئے ہیں وہ سچے ہو جائے گی تو اگر ایسی بات سچ ہے تو ہر کمپنی ایسا کرتی ہے جس نے آج تک ڈاٹا بریچ نہ کیا ڈاٹا کے لیک کا سامنے نہ آیا ہو ہر کمپنی کا ایسا نہ ایسا کوئی سامنے آیا تھا ابھی ٹک ٹک کا بھی سامنے آگیا جو کہ most popular app in the world بن چکا تھا تھا تھوٹے دنوں پہلے اور یہاں دوسر میں آپ کو بتا جانوں ریڈمی کی طرف سے ایک اور نیوز آ رہی ہے ریڈمی جو کہ شاومی کا سب برینڈ ہے یہاں بتا جی جا رہا ہے کہ یہاں منیٹر مارکٹ کے اندر جو ریڈمی جو تیل کا مچانے والا ہے مطلب کہ آپ کو دس دسمبر تک دیا دسمبر کے بعد بہت سے شاومی کے منیٹرز جو آپ کہہ سکتے ہیں پی سی منیٹرز گیمیگ منیٹرز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہاں دو رینجز آئیں گی ایک 34 انچ والا منیٹر ہوگا اور 23 انچ مطلب کہ 24 انچ والا منیٹر ہوگا اور یہ زیادہ تر اچھی ریزولیشن کے ساتھ نہیں مطلب کہ 4K ریزولیشن کے ساتھ تو نہیں آئیں گے لیکن اس کے اندر آپ کو شاید ہرڈز زیادہ ملیں جس سے آپ گیمیگ اچھی کر پائیں یہاں دوستر میں آپ کو بتا چلوں شاومی کی طرف سے ایک اور نیوز آر یہ شاومی کا می مکس 4 ہے وہ لیک آٹ ہو چکے اس کی بہت سے پکچرز لیک آٹ ہوئی اور ساتھ میں ایک بات لیک آٹ ہوئی کی وہ دول انڈر ڈسپلی کیمرے کے ساتھ آنے والا ہے مطلب کہ فرنٹ کی طرف آپ کو دول کیمرہ ملے گا اور وہ انڈر ڈسپلی ہوگا یہاں دوستر میں آپ کو بتا چلوں اس کی کچھ لیک آٹ پکچرز بھی سامنے آئیں جو کہ لائب ایمیجز تھی ایک فون کو سامنے رکھا گیا اور اس کی پکچر لے گی بہت کمال کا کروڈ ڈسپلی کے ساتھ یہ فون آتا ہے اس کا سامنے کی طرف کروڈ ڈسپلی ہے ڈسپلی ہے یہاں دوستر میں آپ کو بتا چلوں ایک سو بیس ہرڈز تک یہ ڈسپلی ورک کرتا ہے اور یہاں دوستر کوئلکم سنیپ دیگن ایٹھوٹ فائی پلس یا ایٹھوٹ فائی پلس یا ایٹھوٹ فائی پلس اس کے اندر استعمال کیا جائے گا اور یہاں یو ایف ایس 3.0 سٹوریج ہے اور یہاں دوستر آپ کو جو کیمرہ پر فورمسس ملتی ہے وہ بہت کمال ہے بیک کی طرف آپ کو 108 میگا بکسل کیمرہ ملتا ہے 20 میگا بکسل کا الٹرا وائٹ 12 میگا بکسل کا سنسر 5 میگا بکسل سنسر دوستر فرنٹ کی طرف آپ کو دو سنسر دیا گئے ہیں جو کہ ان ڈسپلی کیمرہ ہے 12 میگا بکسل کا ایک دو میگا بکسل کا یہاں دوستر یہاں کو پنچھول لیں ہیں یہ ان ڈسپلی کیمرہ ہیں مطلب کہ یہ دسپلی کی پیچھے سے برک کریں گے یہ کوئی پنچھول والا دوسر میں آپ کو بتا دے چلوں دوسرے یہاں ایک اور دوسرے یہاں ایک اور خبر آرہی ہے شاومی امیز فٹ کی طرف سے امیز فٹ نے ایک نئی وچ جو لانچ کرنی ہے اس کی یہاں کچھ لیکس اور سامنے آگئے اس کا نام ہونے والا امیز فٹ ایکس اور یہ سیکنڈ ہاف 2020 میں لانچ کی جائے گی اور یہ کروڈ کروڈ سکرین والی ایک وچ ہوگی مطلب کہ یہ کروڈ بھی ہوگی اور یہ سکرین بھی ہوگی ٹوٹل تو مطلب کہ اس طرح جو آپ نے دیکھا ہوگا ان فیوچر آپ کو وچز دیکھنے کو ملے گی پوری کروڈ ڈسپلے والی ہوگی ویسے کہ کچھ وچ دیکھنے کو ملے گی کچھ پکچرز لیک آؤٹ ہوگی ہیں یہ آپ دیکھ سکنے ہیں سکرین کے اوپر کیسی پکچرز لیک آؤٹ ہو چکی ہیں یہاں دوسرے سامنے کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم گلیکسی فولڈ بات ہے کہ آپ کو فولڈیبل فون بھی افورڈیبل پرائز کے اندر دیکھنے کو ملے گی یا دوسرے واتس اپ کی طرف سے ایک اور نیوزاری کے واتس اپ نے فائنلی اپنا ڈارک موڈ جو ہے وہ ریویل کر دیا ہے ریویل تو واتس اپ نے نہیں کیا لیکن بیٹا ورجن کے اندر وہ لیک ہو چکا ہے بیٹا ورجن کے اندر بہت سارے لوگوں کو مطلب کہ جو بیٹا ورجن استعمال کرتے ہیں انہیں اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ واتس اپ کا ڈارک موڈ انجوائی کر سکتے ہیں وہ لائٹ موڈ ڈارک موڈ کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں دوسرے میں آپ کو پتا چلوں کوئلکم نے فائنلی کنفرم کر دیا ہے سنیپ ٹریکن ایٹ سکسٹی فائیو اور سیون سکسٹی فائیو یا دوسرے میں آپ کو پتا چلوں ان پروسیسر کے اندر سپیشلی نظر میں رکھا گیا فائیو جی کو تو یہ اگلی نیوزاری انفینکس کی طرف سے انفینکس سا جو س5 ہے وہ دراز ڈوٹ پکے پہ کچھ ہی گھنٹوں میں سیل آؤٹ ہو گیا ایسا کمپنی کا کہنا تھا انفینکس س5 کا یہاں دوسرے میں آپ کو پتا چلوں کچھ ہی آرز کے اندر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یہ سیل آؤٹ ہو گیا تو اگلی نیوزاری ہے سیمسنگ کی طرف سے سیمسنگ کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے سال ایک فون نہیں پتلے دو فون فولڈیبل لانچ کریں گے ایسیلیون تو لانچ کر رہا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ دو فون جو فولڈیبل بھی لانچ کریں گے سیمسنگ بھی مشین گن لے کے بیٹھا ہوا ہے کہیں سے ٹھوک دیتا ہے سب کو تو اس طرح کچھ مشین گن سے گولیا نہیں کر رہی ہے اس طرح سیمسنگ کے فون آ رہے ہیں آج کل تو اگلی نیوز آ رہی ہے ٹک ٹک کی طرف سے تو ٹک ٹک کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن فائل کی گی جس کے اندر ایک بندے کا کہنا تھا جو کہ ایڈوکیٹ ندیم سرور ہیں کہ یہ یوز جنریشن کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے اس پہ مطلب کہ غلط غلط پورنو گرافی کو جو ہے بڑاوا دیا جا رہا ہے اس پہ اور بھی بہت ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ یوز کے لیے بہت نقصان نہیں ہیں اور جو مطلب کہ بچے ہیں انہیں تو مطلب کہ ٹک ٹک مطلب سے نشا کے دور پر لگ گئی ہے تو اس طرح کچھ کہنا تھا ان کا اور یہاں اس وجہ سے یہ ویسے سیریس میٹر ہے یہ اس وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو ٹک ٹک کے اوپر جو ہے بہت غلط غلط چیزیں بنا کے سینڈ کرتے ہیں بہت مطلب کہ آگے ہی نکل جاتے ہیں ان کے لیے تقریبی یہ پیٹیشن فائل کیا اور اسے بین کرنے کا انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بین کر دیا جائے پاکستان کے اندر ٹک ٹک اپلیکیشن کو ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن بارہ دسمبر کو اس کی دوبارہ سنوائی ہوگی دیکھا جائے گا کہ اس کو بین کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور یہاں بہت زیادہ سائبر کرائم کے بندے بھی انوال ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹک کا کیا ہوتا ہے بار بار ٹک ٹک پہ کیس پہ کیس پہ کیس بہت کچھ ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں ٹک ٹک کا کیا ہوتا ہے ٹک ٹک پہ اچھے بندے بیٹھے ہیں پوزیٹیو بندے بیٹھے ہیں لیکن نیگٹیو نیگٹیویٹی جو پاکستان کے اندر پھیر رہی ہے ٹک ٹک کے اوپر وہ بہت خطرناک ہے یہ کہنا تھا ان کی پیٹیشن کا تو یہاں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا ٹک ٹک کا تو یہاں آگلی نیوز آ رہی ہے دراز ڈوٹ پی کے کی طرف سے دراز ڈوٹ پی کے کو سپین سٹھ ہزار بھی دینا پڑ گیا ہے اپنے کسٹمر کو گورنمنٹ کو یہاں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ایک عورت تھی جنہوں نے دانیا کاشف کے نام سے جو کراچی کے اندر رہتی انہوں نے دراز کے اوپر کیس فائل کر دیا تھا کہ اس نے مجھے غلط پروٹکٹ بیجی ہے اور پروٹکٹ کی کوالٹی بھی نہیں ہے اور مجھے کسٹمر سرویسے ریپورٹ بھی نہیں ملی مطلب کہ کسٹمر سرویسے فون کے دراز پہل ہو آئے پروٹکٹ مگوائی تھی دو سے لیٹے مطلب کہ وہ سینڈ اس طرح کچھ ہے پتہ نہیں دو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن وہ سوکی ہوئی تھی تو مطلب کہ انہوں نے مگوائی تھی پینسٹر سو کی تقریبا لیکن وہ انہیں رسیب ہوئی پیچھتر سو میں مطلب کہ ایک ہزار پہ انہیں زیادہ پڑ گیا تو یہ بھی انہوں نے کیس کیا کہ مجھے ایک ہزار پہ زیادہ کیوں چارج کیا گیا اور یہاں اس کے علاوہ جو پروٹکٹی وہ بلکل خراب تھی نکارہ تھی میں نے جب واپس کرنے کوشی کی اور بھی رابطے کرنے کوشی کی لیکن میرا نہیں ہو سکا تو یہاں اس وجہ سے دراز کو ہے وہ چٹی پڑ گئی ہے ستر ہزار کے قریب کی لیکن دراز نے بہانہ اس پر یہ لگایا کہ یہ سب کچھ معاملہ انہوں نے مجھے ہمیں تیس دن بعد بتایا کہ تیس دن بعد انہوں نے کسٹمر کیئر پہ کال کی اس طرح کا لیکن دراز پھر بھی یہ ہار گیا اور سکسٹی فائیو تھاؤگن انہیں دینے پڑے تو یہاں کبھی کبھی تو خوشی بھی ہوتی ہے دراز کا نام سن کے اور کبھی کمی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی دراز کو استعمال کرتے ہیں میں بھی دراز سے کبھی کبھا شوپنگ کرتا ہوں اور کئی کبھا اچھی مچ چیزیں مل جاتی ہیں کبھی کبھا دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن دکھ کا جب سامنا ہوتا ہے ہم واپس کر دیتے ہیں تو یہاں دوستو آپ بتاتا جنہوں اگلی نیوزاری شاومی کی طرف سے شاومی نے ایک یونیک گیجٹ لوج کر دیا ہے جو شاومی ہے وہ نئے نئے کام کرتا رہتا ہے ہر چیز میں ٹکنولوجی لانا شاومی کا مقصد ہے پوری دنیا کی ہر دیوار کے اندر ہر گلی کے اندر ہر گٹر کے اندر شاومی نے ٹکنولوجی لانی ہے تو پھر اسے سانس لینا ہے تو یہاں دوستو ایک اور چیز لوج کیلئے تھری ان ون پاور بینک جو پاور بینک بھی ہے فلیش لائٹ بھی ہے ڈیکس ٹوپ لیمپ بھی ہے تو تین چیزیں ایک ہی چیز میں آپ کو ستران ڈولٹ کے اندر مل جائے گی آپ کو علی ایکس پر یہ جو علی ایکس پر یہ چیز مل جائے گی اور پچیس سو ایم ایچ کا یہ پاور بینک ہے پاور بینک تو صرف نام کا ہی اصل بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں فلیش لائٹ اور ٹیکس ٹوپ لیمپ کی طرح کام کرے گا اور یہ ستران ڈولٹ کے اندر آپ کو اویلیبل ہے تو یہ آگلین اوزار یہ ویوو کی طرف سے ویوو نے اپنا وائی نائنٹین پاکستان کے اندر لانچ کر دیا ہے ویڈ میسیو بیٹری مطلب کہ پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری اور ٹپل کیمرے کے ساتھ اور اس کی پرائز کے اگر بات کریں تو 32000 کے اندر لانچ کیا گیا پرائز اچھی ہے اس کے لئے بھی ڈیٹی کریٹڈ ویڈیوز بناوں گا کہ یہ فون کیسا ہے آپ کے لئے اس کے انگوکسین گرہ بھی لائیں گے آپ کے لئے تو مجھے بتائیے آپ کو فون کیسا لگا جو ویڈیو آخر تک دیکھ رہے ہیں ابھی تک مجھے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کمنٹ جا کے مجھے بتائیں کمنٹ میں جا کے کہ ابھی تک میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں بس یہی کمنٹ کرنا ہے ابھی تک میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں بس یہ کمنٹ کرنا مجھے پتہ لگ جے گا کس نے ویڈیو آخر تک دیکھی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا پھر مازوگ نی ویڈیو کے ساتھ اسے جنگ نیک روڈی گرڈ ویڈیوز کیلئے میں چلیف سبسکرائب کر سکتے ہیں گرنگ ہوتا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر مازوگ نی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ